دیوئر سٹوڑنٹسی ویلکم بیک اور ہیار ہیار گوی ہوں تھوڑا شورٹ سٹوری بولی بکے عباس فرم یور کلاس ٹینتھوٹری سیریز انگلیش تو لیسن کا کچھ اسے آرہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور لیسن کا جو کنٹیکسٹ ہیں اور اس کا جو لوکیل ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کے پیشلی ویڈیو ضرور دیکھیں اور اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اپنی بیو دے تو یہاں تک آرہی ہم نے دیکھ لیا کہ جو یہ راملال ہیں یہ اپنی بیٹی اس بولی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سکول لے جاتے ہیں اور ہمیں پہلے سے پہلے ہیں جیسے ہی یہ سکول پہنچ جاتے ہیں جو بچے ہیں وہ آرہی اپنے کلاس ٹینتھ میں سیٹل ہو چکے ہیں بیٹھ چکے ہیں راملال ہینڈل اور اس ڈاٹر کے ہیڈمیسٹرس جو یہ راملال ہیں یہ اپنی بیٹی کو اس استانی کے حوالے یا ہیڈمیسٹرس یا جو پرنسپل صاحبہ ہیں اس کے حوالے کر دیتا ہے اب یہ چھوٹی سی بچے وہاں پہ اکیلی رہ جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں میں تھوڑا بہت خوف ہیں وہ اپنی ان خوف بری آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتی ہیں اس سکول میں اور بہت سارے کامرے ہیں اور ہر روم میں اسی کی طرح چھوٹی چھوٹی جو لڑکی ہیں وہ ان میٹس پہ چٹائیوں پہ بیٹھ چکی ہیں ریڈنگ فرم دے بکس جو کتابوں سے پڑ رہی ہیں اور رائٹنگ آن دے سلیٹس یا اپنی سلیٹس پہ کچھ لکھ رہی ہے جو اس سکول کی ہیڈمیسٹرس ہیں استانی ہیں یہ بولی کو کہتی ہیں کہ آپ ایک کلاس روم میں ایک کونے میں بیٹھ جاؤ بولی دیڈ ناٹ نوو what exactly a school was like بولی کوئی بلکل پتہ نہیں تھا کہ سکول کس چیز کا نام ہے اور یہ کیا ہوتا ہے اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑی بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ وہ اپنی ہی ہم عمر بہت ساری لڑکیوں کو دیکھتی ہیں اور وہ امید لگاتی ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی جو بچی ہیں وہ اس کی فرنڈ بن جائے اس کے ساتھ اس کی فرنڈشپ ہو جائے جو یہ لیڈی ٹیچر ہیں جو یہ فیمیل ٹیچر ہیں یہ کلاس روم میں ان بچیوں سے کچھ کہہ رہی ہے لیکن بولی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے جو دیوار پہ وہ ٹانکی ہوئی ہوتی ہیں جو تصویری ہوتی ہیں بچوں کے لیے تو وہ انہی کو دیکھتی ہیں ان میں جو الگ الگ وہ رنگ ہوتے ہیں اسے بڑی فیسنیٹ ہو جاتی ہیں بڑی حیران ہو جاتی ہیں اس پر ایک گوڑے کی شکل ہے اور وہ بلکل ایسے ہی رنگ کا ہے اسی کلر کا ہے بورے رنگ کا جیسے ہی جو تحسلدار کا گوڑا ہے جس پر وہ گاؤں آتا ہے اور اس پر جو بھکری بنی ہوئی ہیں وہ بھی بلکل اسی کالے رنگ کی ہیں جس طرح ان کے جو ہمسائے کی بھکری ہیں اور جو پیرٹ اس پر بنا ہوا ہے توتہ بنا ہوا ہے وہ بلکل ویسے ہی سبز رنگ کا ہے جیسے وہ جو مہنگو آرچڑ میں آم کا جو باغ ہے اس میں جیسے پیرٹ ہوتے ہیں اور جو کاؤں ہیں وہ بلکل ان کے گھر میں جو آئے ہیں لکشمی جس کا نام ہے تو بلکل ویسے ہی جو کاؤں ہیں اور اچانک سے بولی جو نوٹس کرتی ہیں کہ جو ٹیچر ہیں وہ اس کے سائیڈ میں کھڑا ہے اور اس کو دیکھ کر وہ تھوڑا بہت ہس رہا ہے اس کو ہسی آ رہی ہے اس نے کہا چھوٹے بچے تمہارا کیا نام ہے چونکہ بولی حق لاتی تھی اس نے تھوڑی بہت کوشش کی اپنا نام کہنے کی بو 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 اور اس نے اس کے سائیڈ میں کھڑا ہے لیکن اس کے آگے وہ کچھ نہیں کہہ سکی اور پھر اس نے رہنا شروع کر دیا اور اس کی آنکھوں سے سیلاپ کی ترہی آنسو بہن نکلے اس نے اپنا سر نیچے کی طرف جھکایا اور ایک کونے میں بیٹھ گئی وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی ان لڑکیوں کی طرف دیکھنے کی جو سمجھ دی تھی کہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ ابھی بھی اس پہ ہس رہی ہیں جیسے ہی جو سکول کی بیل بجتی ہے ساری جو لڑکی ہیں وہ کلاس روم سے باہر جاتی ہیں لیکن بولی اپنی کونے سے ہلنے کا نام نہیں لیتی ہے یا ہمت نہیں کر پاتی اس کا سر ابھی بھی نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے وہ ابھی بھی رو رہی ہیں ابھی بھی آنسو باہر رہی ہیں تو کسی نے کہا بولی اور یہ جو تیچر ہے وہی کہہ رہی تھی تیچر نے بلکل ایسے ہی ایک بلکل ایک شغفت اور ایک نرم انداز میں یہ بات کہی اس نے کبھی بھی ویسے نہیں سنا تھا یہ سیدھا اس کے دل کو تیچ کر گئی اس نے کہا یہ نہیں کہا لیکن تیچر نے ایک کماننگ انداز میں نہیں کہا اتھارٹیٹو انداز میں نہیں کہا لیکن ایک فرنڈلی انداز میں کہا سیجسٹشن کے طور پر کہا بولی گوٹ اب بولی کھڑی ہو گئی اس نے کہا کہ اب مجھے اپنا نام بتاؤ اس کے پورے جسم کو پسینہ آ گیا وہ سوچ رہی تھی کہ شاید میری جو یہ زبان ہے یہ مجھے پھر سے یہاں پہ ڈسگریس کرے گی پھر سے اس کے لئے ایک مسئلہ کھڑے کرے گی اس کو ڈسٹرب کرے گی لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ جو خاتون ہیں بڑی ہی کائن ہیں بڑی ہی رحم دل ہیں جو اس کی استانی تھی اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں ایک بار افٹ کروں گی ایک بار اپنا نام لوں گی اس کی جو آواز تھی اس ٹیچر کی وہ بڑی ہی سوٹنگ تھی بڑی ہی ایک فرینڈلی بڑی ہی ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں ہمدردانہ اس نے بولی پہ وہ ہس بھی نہیں رہی تھی اس نے اپنا نام لینا شروع کر دیا لیکن وہ سٹیمر ہو گئی حق لائی ویلڈان ویلڈان ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیچر نے اس کو ہمت دلائی کم آن نو اس نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ اپنا پورا نام ایک بار مجھے بتاؤ بو بو بولی اس نے بو بو دو تین بار کہا اور فائنلی جو اپنا وہ نام لے سکی اٹھ لاؤسٹ شی وز ایبل تو سیڈ آخر کار اس نے اپنا نام لیا اور اس کو اتنیران ایک سکون سا محسوس ہو گیا اس نے بہت بڑا کوئی اچیومنٹ حاصل کر لیا ہے ٹیچر نے اس کو تھوڑا بہت تھبکی لگائی اور افکشنیٹلی بڑی ہمدردی کے ساتھ اور کہا پوٹ فیر آؤٹ آف یور ہارٹ اپنے دل سے کھوف نکال دو پوٹ فیر آؤٹ آف یور ہارٹ اور آپ کو اپنے دل سے کھوف نکال دو یہ وہم نکال دو اور پھر آپ دیکھو گے کہ آپ دوسروں کی طرف باتیں کرنا شروع کر دو گے بولی نے اوپر کی طرف دیکھا جیسے وہ کہنا چاہتی تھی ریالی سچ میں ایسا ہو سکتا ہے تو اس نے کہا ہاں بلکل ایسا ہی ہوگا آپ کو کھالی ہر دن سکول آنا ہے کیا آپ آوگے بولی نوڈر بولی نے اقرار میں سر ہلایا نو سی اٹ ایڈ آؤٹ ٹیچر نے کہا نہیں نہیں آپ کو یہ زور سے کہنا ہے یہ یہ یس بولی نے فائنلی اس کہا ہاں کہا اور بولی ہر سالف از سٹانشڑ بولی حیران بھی ہو گئی کہ کیسے وہ یہ الفاظ بول پائی تو ٹیچر نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ اب آپ یہ کتاب اپنے ساتھ لو یہ جو کتاب تھی اس پہ خوبصورت رنگ رنگ جو تصویریں بنی ہوئی تھی ڈاگ، کیٹ، گھوٹ، خورس، پیر، ٹائگر اور کاؤ تو بہت ساری پکچر تھی جسٹ لائک لکشمی جو کاؤ تھی وہ بلکل ان کی گائی کی طرح جو ان کے گھر میں لکشمی تھی اسی کی طرح تھی اور ہر پکچر کے ساتھ ہر تصویر کے ساتھ نیچے بڑے ہی جو بلک کالے جو الفاظ لکھے ہوئے تھے تو وہ بھی ساتھ میں تھے ایک مہینے میں آپ اس بک کو پڑ پاؤ گے پھر میں آپ کو اس سے ایک اور بڑی بک دوں گا پھر ایک اور بڑی بک اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ گاؤ میں آپ سب سے زیادہ پڑی لکھی ہوگی پھر آپ پہ کوئی حس نہیں پائے گا پھر آپ پہ کوئی حس نہیں پائے گا پھر آپ پہ کوئی حس نہیں پائے گا اور آپ بات کر پاؤ گے تھوڑا بہت بھی آپ کا جو سٹیمر ہے وہ نہیں ہوگا اس نے کہا ٹیچر نے آپ کو بات سمجھا گئی اور پھر اگلی صبح کو جلدی آ جانا بولی کو ایسا محسوس ہو گیا جیسے پورے گاؤں کی جو ٹیمپل میں جو ایک ساتھ بجنا شروع ہو گئی اور جو اس سکول کے سامنے جو پیڑ لگے ہوئے تھے جیسے ان پہ جو سرک رنگ کے جو فول ہیں وہ نکل آئے ہیں وہ بلاؤسم ہو گئے ہیں شوگوفے نکل آئے ہیں اس کا جو ہارٹ ہے وہ بڑی تیزی سی درک رہا تھا اور ایک نئی امید کے ساتھ اور ایک نئی زندگی کے ساتھ دس دائی اور اس پاسڑ اس طرح سالوں گزرتے گئے گاؤں تھا یہ اب ایک چھوٹا موٹا ٹاؤن بن گیا ایک قصبہ بن گیا دہ لیٹل پرائی آمری سکول بھی گئی میں ہائے سکول اور اس لیٹل پرائی آمری سکول اس کو پرموٹ کیا گیا ایک ہائی سکول کے طور پر دیارو آئر ناوہ سین ما انڈرین شڑ اب گاؤں میں ایک سین ما بھی تھا ایک تین شڑ کے نیچے ایک قوٹن گلنگ مل اور ایک قوٹن کی مل جو قوٹن کو گن کرتی ہیں جو وہ سوٹھوٹ کو کاتی ہیں یا کپڑے بناتی ہیں اور جو میل ٹرین ہوتی ہے جس میں وہ ڈاک لائے جاتے ہیں چھٹھیاں لائی جاتی ہیں اب وہ ٹرین بھی ان کے ریلوی سٹیشن پر سٹاپ کرتی تھی ایک رات دنر کے بعد راملال سیٹ جو راملال ہے وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا پھر آپ کیا کہتی ہو میں بشمبر کا جو پرپوزل ہے جو پیش کشیں وہ اس کو میں ایکسپٹ کروں یا سٹنلی بیوی نے کہا ہاں ہاں ضرور اس کی بیوی نے کہا بولی will be lucky to get such a well-to-do bridegroom تو بولی خوش قسمت ہوگی اگر اس کو ایسا جو bridegroom دلہ مل جائے well-to-do that means جو بڑا کھاتے پیتے گھر کا ہے یا جو بڑا امیر ہے تو ایک بگ شاپ تو اس کے پاس ایک بڑا سا دکان ہے اپنا مکان ہے اور جہاں تک میں نہیں سنا ہے اس کے بیک میں بہت سارے پیسے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ہم سے کوئی ڈاوری کوئی دہیج نہیں مانگے گا جو پیتا جی تھا جو یہ راملال تھا اس نے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہیں لیکن وہ ابھی زیادہ جوان نہیں ہیں you know almost the same age as I am اس نے کہا تقریبا وہ میری عمر کا ہے جتنا میں ہوں اور وہ لنگڑاتا بھی ہیں اس کی جو ٹانگ میں اس میں لنپ بھی ہیں اور جو بچے اس کی پہلی بیوی سے ہیں وہ بھی تقریبا ابھی جوان ہو چکے ہیں بڑے ہو چکے ہیں اس نے کہا کہ ایک مارت کے لیے پنتالی سے پچاس کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی اور ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ دوسرے گاؤں سے ہیں اور اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ بولی کے چہرے پہ جو پاک مارکس ہیں چیچک کے داگ ہیں اور وہ تھوڑی بہت اکل اس کی کم ہے اگر ہم اس کا یہ پرپوزل ایکسپٹ نہیں کریں گے وہ شاید پوری زندگی ہے ایسے ہی انماریڈ پھر رہے گی بینہ شادی کے رہے گی تو کماری رہے گی لیکن جو یہ رام لال ہے اس نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہیں لیکن میں حیرہ ہوتا ہوں تو بولی کیا کہے گی بولی کا ریاکشن کیا ہوگا تو ما جو جو تھی اس نے کہا کہ وہ بے اکل کیا کہے گا وہ ایک گائی کی طرح ہے جو آپ اس سے کہو گی وہ وہی کرے گی رام لال نے کہا کہ شاید تم ٹھیک کہتی ہو بولی اپنی چار پائی پہ بیٹھی ہوئی تھی بیدار تھی وہ اپنے ان ماتا پیدا کی جو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ہی دیمی آواز میں جو یہ بات کر رہے تھے وہ یہ چیز سن رہی تھی بشمبرنات ایک اچھا خاصا گروسر تھا اس کے پاس ایک کریانی کی دکان تھی اور جب وہ بارات لے کے آیا تو اس کے ساتھ بہت سارے دوست تھے رشتہ دار تھے شادی کے وقت ایک براؤس بینڈ پلینگ یا پاپلر ٹون ایک وہ جو بینڈ ہوتے ہیں جو وہ میوزک پلے کرتے ہیں تو وہ ایک پاپلر ٹون جو اس وقت کوئی خاص گانہ ہوگا جو پاپلر کوئی سانگ ہوگا اس ٹون کو وہ پلے کر رہے تھے فرام ان انڈین فلم جو ایک انڈین فلم سے تھا اور یہ جلوس تھا جو دولہ کے ساتھ باراتی تھے یہ آگے بڑھ رہا تھا جو دولہ تھا رائیڈنگ ایک ڈیکوریٹر ہارس وہ ایک بڑے ہی ایک ڈیکوریٹر ہارس تھا اس کو پہلے سجائے گیا تھا اور اسی پہ وہ رائیڈ کر رہا تھا رام لار بڑا ہی خوش ہو رہا تھا اتنا زیادہ پوانپ اتنا زیادہ جو شان شوقت دیکھ کے جو اس کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی جو چوتھی بیٹی ہیں اس کی اس دومدام کے ساتھ شادی ہو جائے گی بولی کی جو دوسری بہنی تھی جو اس موقع پہ آئی تھی شادی کے موقع پہ وہ اپنی اس بہن کا جو لک اس کی قسمت ان کے ساتھ اس کو تھوڑا بہت انویس ہو رہی تھی جیلس ہو رہی تھی ان کو رشک آ رہا تھا کہ کاش ہماری بھی شادی ایسی ہوتی جیسی بولی کی ہو رہی ہیں جس پوانپ اور جس سپلینڈر اور جس بڑی دومدام کے ساتھ جو یہ شادی ہو رہی تھی سوڑیا سٹورنٹس یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ بولی کا جو شادی کا ٹائم آ گیا اور اس کی شادی ایک ایسے بندے کے ساتھ کی گئی جو عمر میں اس سے کافی بڑھا تھا اب ہم نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے یہ بولی کا رییکشن کیا ہوگا کہ وہ یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی بولی کا رییکشن کیا ہوگا تو وہ اس آدمی کو اپنے شاہر کے طور پر ایکسپٹ کرے گی یا وہ اس شادی سے ہی اپنے آپ کو کھتے تعلق کر دے گی اس سے انکاری ہو جائے گی تو امید ہیں ڈیر سٹورنٹس آپ کو یہ وڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو یہ لیسن سمجھائی ہوگی تو نیکسٹ لیسن میں ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ بولی کا رییکشن کیا ہوگا اور لیسن کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہوگا تو اس لیسن میں ہم نے دیکھا جیسے کہ پہلی ہم نے ڈسکس کر دیا تھا جو یہ رائٹر ہے خوجہ احمد عباس وہ نیوریلسٹک ٹائپ کی جو موویز جو تھا بناتا تھا یا لکھتا تھا تو اس لیسن میں بھی ہمیں وہ چیز سمجھ آ جاتی ہیں کہ جو انڈین سوسائیٹی ہیں اس وقت اس کی جو کنڈیشن تھی یا جو نئی نئی انڈیا چونکہ آزاد ہوا تھا اور زیادہ ایڈکیشن نہیں تھی تو لوگوں کا جو ایک یہ چائلڈ میریج یا دوسری چیزی اس کی جو جلک وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں تو نیکسٹ لیسن میں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لیسن کا اینڈ کیا ہوگا امید ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگو اور اگر آپ کو یہ چیز سمجھائی ہوگی یہ لیسن سمجھائی ہوگی شارٹ سٹوری سمجھائی ہوگی تو اس کو ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویشیو آل بیسٹ اور ٹینکیو